موسیقی اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کمر ابباس ہے موزز طلبہ و طالبات آج ہم جانیں گے کہ پودے کس طرح سے ہومیوسٹیس کے دوران اپنے جسم سے فالتو پانی نکالتے ہیں تو آئیے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں گلاس بورڈ کی جانب اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات ہم پڑھ رہے تھے پودوں میں ہومیوسٹیس ہم نے گزشتہ لیکچر میں جانا کہ پودے کس طرح سے فالتو کاربنڈ ایکسائیڈ اور فالتو اکسیجن کو اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ پودہ اپنے جسم میں پائے جانے والے فالتو پانی کو کس طرح سے اپنے جسم سے نکالتا ہے کیونکہ اگر پودے کے جسم میں پانی کی مقدار بھی بہت زیادہ ہو گئی نارمل مقدار سے پانی کی مقدار بھی اگر زیادہ ہو گئی تو یہ زیادہ مقدار پانی کی پودے کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ پودے کے اندرونی ماحول کو تبدیل کر سکتی ہے اس لیے پودے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فالتو پانی کو اپنے جسم کے اندر نہ رکھا جائے اور فالتو پانی کو جسم سے باہر نکال دیا جائے جتنا پانی اس کو چاہیے صرف اتنا ہی پانی پودہ اپنے جسم کے اندر رکھتا ہے اپنی مختلف سرگرمیاں سر انجام دینے کے لیے تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ پودہ پانی کہاں سے حاصل کرتا ہے پودہ پانی زمین سے حاصل کرتا ہے اپنی جڑوں کے ذریعے زمین یا مٹی میں موجود پانی کو جذب کر لیتا ہے اس کے علاوہ پودے میں ہونے والا سیلولر ریسپائریشن کا جو عمل ہے وہ بھی پودے کے اندر پانی پیدا کرتا ہے تو پودہ ایک تو پودے میں پانی کا حصول پڑیں گے ہم پھر ہم پودے میں پانی کا استعمال پڑیں گے وہ جو پودہ پانی حاصل کرتا ہے حاصل کرنے کے بعد اس پانی کو استعمال کرتا ہے پودے میں پانی کا استعمال اور جب پودہ پانی کو استعمال کر لیتا ہے پانی کو استعمال کرنے کے بعد پودے کے جسم میں جو فالتو پانی ہوتا ہے پودہ اس فالتو پانی کو خارج کر دیتا ہے پھر ہم پڑیں گے فالتو پانی کا اخراج پودے کے جسم سے فالتو پانی کا اخراج تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ پودہ جو ہے وہ پانی حاصل کہاں سے کرتا ہے پودہ پانی زمین سے اپنی جڑو کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ سیلولر ریسپائریشن کے دوران بھی پودے کے اندر پانی پیدا ہوتا ہے تو پودے میں پانی کے حصول کے دو ذریعے ہیں ایک تو زمین دوسرا سیلولر ریسپائریشن اب یہ جو پودہ پانی حاصل کر رہا ہے پودہ اس حاصل شدہ پانی کو استعمال کیسے کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے پودہ اس پانی کو فوٹو سینٹسس کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے پودے کو فوٹو سینٹسس کے عمل یعنی خوراک بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلا استعمال پودہ فوٹو سینٹسس کے عمل کے دوران پانی کو استعمال کرتا ہے اگر پودے کے جسم میں پانی نہیں ہوگا تو پودہ فوٹو سینٹسس کا عمل سر انجام نہیں دے پائے گا اپنی خوراک نہیں بنا پائے گا پودے کے جسم میں پانی کا جو دوسرا استعمال ہے وہ ہے پودہ اپنے سیلز کو سخت یعنی ٹرجڈ ٹرجڈ کا مطلب ہے کافی سخت ہونا یعنی ٹرجڈ بنانے کے لیے پودہ اپنے سیلز کو سخت یعنی ٹرجڈ بنانے کے لیے ان سیلز میں پانی کو زخیرہ کر لیتا ہے جی ہاں پودہ جن سیلز سے بنا ہوتا ہے اگر وہ سیلز ٹرجڈ یا سخت نہیں ہوں گے تو پودہ مرجھا جائے گا پودہ اس کو اندر سے سہارا نہیں ملے گا اور وہ پودہ مڑ بھی سکتا ہے وہ نیچے بھی گر سکتا ہے یعنی اس پودے کو اندر سے کوئی سہارا نہیں ملے گا اگر اس پودے کے سیلز ٹرجڈ یا سخت نہیں ہوں گے تو اور وہ پودہ بہت ہی نرم ہوگا اور اس کے ٹوٹنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پودہ اس لیے کیا کرتا ہے وہ پانی کو اپنے سیلز کے اندر زخیرہ کر لیتا ہے جب پودے کے سیلز کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو وہ پودے کے سیلز پانی بھرنے کی وجہ سے سخت یا ٹرجڈ ہو جاتے ہیں بلکل اس طرح جس طرح اگر آپ ایک غبارے کے اندر پانی بھرتے ہیں تو غبارہ بھی سخت ہو جائے گا پہلے کی نسبت اگر ایک ایسا غبارہ جس میں پانی نہیں ہوگا تو وہ سکڑا ہوا غبارہ ہوگا لیکن جیسے ہی آپ اس غبارے میں پانی بھریں گے تو وہ غبارہ کافی سخت اور ٹرجڈ ہو جائے گا اور پھول جائے گا بلکل اس طرح جیسے ہی پودے کے سیلز میں پانی بھر جاتا ہے ان میں پانی زخیرہ ہو جاتا ہے تو پودے کے سیلز اندر سے سخت اور ٹرجڈ ہو جاتے ہیں تو اس لیے پودہ اپنے سیلز کو سخت اور ترجٹ بنانے لیے ان سیلز میں پانی کو زخیرہ کر لیتا ہے اس کے علاوہ پودہ پانی کو اور بے شمار کاموں میں استعمال کرتا ہے تو پودے نے پانی کو جن جن کاموں میں استعمال کرنا ہوتا ہے جب پانی ان تمام کاموں یا افعال میں استعمال ہو جاتا ہے اس کے بعد پودے کے جسم کے اندر پانی کی جو فالتو مقدار ہوتی ہے پودہ اس فالتو مقدار کو اپنے جسم سے کیسے نکالتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی تو پودہ فالتو پانی کو ٹرانس پائیریشن کے ذریعے باہر نکالتا ہے آئیے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ٹرانس پائیریشن کیا ہوتی ہے ٹرانس پائیریشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے پودہ فالتو پانی کو اپنے جسم سے باہر نکال لیتا ہے تو ٹرانس پائیریشن کیا ہے ٹرانس پائیریشن ٹرانس پائیریشن ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے پانی پودے کی سطح سے بخارات کی شکل میں نکالا جاتا ہے تو پانی کا پودے کی سطح سے بخارات کی شکل میں نکل جانا یہ عمل ٹرانس پائیریشن کہلاتا ہے ٹرانس پائیریشن ایک بہت ہی اہم مختصر سوال ہے جو آپ سے امتحانات میں پوچھا جا سکتا ہے ٹرانس پائیریشن کیا ہے ٹرانس پائیریشن کی سطح سے بخارات کی شکل میں پودے کی سطح سے باہر نکل جانا ٹرانس پائیریشن کہلاتا ہے لیکن رات کے وقت چونکہ سٹومیٹا بند ہوتے ہیں ٹرانس پائیریشن عام طور پر زیادہ تر ٹرانس پائیریشن سٹومیٹا کے ذریعے ہوتی ہے سٹومیٹا سے پانی بخارات کی شکل میں باہر نکلتا رہتا ہے لیکن رات کے وقت ٹرانس پائیریشن نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ رات کے وقت سٹومیٹا بند ہوتے ہیں تو جب رات کے وقت سٹومیٹا بند ہوں گے تو ٹرانس پائیریشن نہیں ہوگی اور اگر رات کے وقت پودے کے جسم میں پانی زیادہ ہو گیا تو پودہ اس فالتو پانی کو رات کے وقت کیسے نکالے گا رات کے وقت اس فالتو پانی کو نکالنے کے لیے پودہ ایک اور عمل سر انجام دے گا اور وہ ہے گھٹیشن تو آئیے جانتے ہیں گھٹیشن کے بارے میں گھٹیشن کیا ہے گھٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے دوران پودہ فالتو پانی کو اپنے جسم سے نکالتا ہے لیکن کیسے کچھ پودے جیسا کہ گھاس کا پودہ گھاس کا پودہ جو ہوتا ہے اس پودے میں جو فالتو پانی ہوتا ہے اس فالتو پانی کو گھاس کا جو پتہ ہوتا ہے اس پتے کی نوک کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے یا گھاس کے پتوں کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کناروں پر مقصوص سراخ موجود ہوتے ہیں میں نے کیا کہا گھاس کا جو پودہ ہے گھاس کے پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو زمین سے نکر رہے ہوتے ہیں ان پتوں کی نوک یا ان پتوں کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے مقصوص سراخ ہوتے ہیں گھاس کا پودہ ان مقصوص سراخوں سے فالتو پانی کو باہر نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے گھاس کے پتے کے کناروں پر پانی کے کترے بن جاتے ہیں اور گھاز کے پتے کے کناروں پر پانی کے کتروں کا بن جانا یہ عمل گٹیشن کہلاتا ہے تو گٹیشن کیا ہے آئیے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں تو گٹیشن کیا ہے کچھ پودے مسلن گھاس کا پودا فالتو پانی کو اپنے پتوں کی نوک یا کناروں پر موجود مقصود سراخوں سے باہر نکالتی ہیں جس سے پتوں کے کناروں پر پانی کے بن جاتے ہیں اس عمل کو یعنی پتوں کے کناروں پر موجود سراخوں سے اگر پانی نکلے گا تو پتوں کے کناروں اور پتوں کی نوک پر پانی کے کترے بن جائیں گے اس عمل کو گٹیشن کہتے ہیں تو گٹیشن کے ذریعے بھی فالتو پانی کو باہر نکالا جاتا ہے کیسے ہم نے جانا اور گھاس کا پودا عام طور پر یہ عمل سر انجام دیتا ہے اب جو گٹیشن ہیں گٹیشن کا عمل کیسے ہوا وہ ہم نے جانا گٹیشن کا عمل کناروں کے اوپر موجود سراخوں اور نوک پتوں کی نوک کے اوپر موجود سراخوں کے ذریعے ہوا اور یہ عمل کتروں سے ظاہر ہوا جبکہ ٹرانسپائریشن میں پانی کتروں کی شکل میں نہیں نکلتا تھا بلکہ پانی بخارات کی شکل میں نکلتا تھا جبکہ گٹیشن کے عمل میں پانی سراخوں سے نکلتا ہے اور کتروں کی شکل میں نکلتا ہے اور وہ سراخ پتوں کی یا تو نوک پر ہوتے ہیں یا کناروں پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ گٹیشن عام طور پر اس کو ایک دوسرے عمل کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے اور وہ دوسرا عمل ہے شبنم کا گٹیشن اور شبنم ایک دوسرے سے مکمل مختلف عامال ہے گٹیشن کیا ہے یہ ہم نے جانا اب شبنم کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں شبنم 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 کیا ہے شبنم ایک ایسا عمل ہے جو بخارات کے پتے کی سطح پر کسیف ہو جانے سے بنتا ہے تو آئیے اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں شبنم یہ عودے کی سطح پر بخارات بخارات کے کسیف ہونے کو کہتے ہیں کیا مطلب بخارات جو کہ ہوا میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں پانی کے بخارات لیکن جب ہوا کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تب وہ بخارات کسی تھنڈی چیز کے ساتھ ٹکراتے ہیں اگر پتے کی سطح تھنڈی ہوگی کیونکہ عام طور پر رات کے وقت یا صبح کے وقت پتے کی سطح تھنڈی ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ درجہ حرارت کم ہو چکا ہوتا ہے تو پتے کی سطح کے تھنڈی ہونے کی وجہ سے وہ جو ہوا میں پانی شبنم اور گٹیشن علیدہ علیدہ عمال ہیں گٹیشن میں جو پانی کے کترے ہوتے ہیں پتوں کی نوک یا پتوں کے کناروں پر موجود سراخ پہ وہ پتوں کے اندر سے آتے ہیں جبکہ شبنم کے دوران جو پانی کے کترے پتے کی سطح پر نظر آرہے ہوتے ہیں وہ ہوا میں موجود پانی کے بخارات کے پتے کی سطح پر کسیف ہو جانے سے بنتے ہیں جب پتے کی سطح تھنڈی ہوتی ہے وہ بخارات اس تھنڈی سطح سے ٹکرا کر پتے کی سطح پر جم کر پانی کے کتروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں موزز طلبہ وطالبات آج ہم نے جانا کہ پودے کس طرح سے اپنے جسم سے فالتو پانی نکالتے ہیں وہ کون کون سے عامال ہے جو پودے کے جسم سے فالتو پانی نکالنے کے ذمہ دار ہے ہم نے ٹرانسپائریشن کے بارے میں پڑھا اس کے ساتھ گٹیشن کے بارے میں پڑھا کہ یہ کس طرح پودے کے جسم کے دوران پودے کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ پودہ کس طرح سے ان میٹابولیزم کے بیکار مادوں کو اپنے جسم سے باہر نکالتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ